ہم ریپریز اس کو اپنے زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میرے دوست نے بھی دین کی جو ترجمہ کیا جو میرے انٹریو کے حوالے سے صاحبات جو بتائے اس میں اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ او لوگ جو انسانی خبروں کی قیمت نہیں جانتے لوگوں کو مارتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی پوٹبال کلبوں کے ریکارڈ کا اتران کیا انہوں نے ریکارڈ کو ضائع نہیں کیا کہ یہ منہ منہ پوٹبال روکے ہیں لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج نارمیازیشن کمیٹی سندھ کہتی ہے اپنا ریکارڈ پیش کرو دسٹکوں کے آپ کے دسٹک کے بھی مجھے دار بیشتر سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بیشتر رو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس آکارڈ ہی نہیں ہے پاکستان پوٹبال پیڈریشن نے ہمیں دیا کیا ہے جو ہم سے حساب لے رہا ہے سلم بھائی جان نے بہت اچھی بات کیا بھئی آپ نے اپنے جھیب سے کرچہ کیا ہے لیکن اس کا پہ تو حساب کتاب تو ہوگا جیسے کہ جمیلوں صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کبھی کلب سے ایک پیسہ نہیں لیا ہم پہ اور ہمارے بچوں پہ آرام ہیں کلبوں کے پیسے ہمیں پتا ہے یہ گداغاڑیاں چلا کر ٹیمیں چلاتی ہیں ہمیں پتا ہے یہ مزدوری کر کے ٹیمیں چلاتی ہیں ہمیں معلوم ہے یہ چندہ گھر کے ٹیمیں چلاتی ہیں ان کا پیسہ جس عید میں لڑ جائے پکیروں کی کمائی تو سعید کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے ایسے لوگ پڑبال کے اساس آئے ہیں